بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے مول کیمسٹ کا ایک خفیہ یونٹ جیسے کہ لاس لیکچر میں ہم بات کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس سے ہے ایوگیڈروز نمبر جو کہے چھ اشاریہ زیرو دو ضرب دس کی طاقت تیس یہ ہمارے پاس سے ہے وہ اتنے جو پارٹیکلز ہیں اس کے مجموعے کو ہم نے یہ کہا تھا جی کہ یہ ہمارے پاس سے ہے وہ ایوگیڈروز نمبر ہے اسی طرح ساتھ میں ہم نے جب ایکزمپل دیکھی تھی ہم نے یہ بھی ساتھ میں بات کی تھی کہ چھ اشاریہ زیرو دو ضرب دس کی طاقت تیس پارٹیکلز کا جو مجموعہ ہے یہ کس کے برابر ہے جی یہ برابر ہے ایک مول کے سو یہاں سے ہمیں اب یہ چیز پتا چل گئی کہ جو ہمارے پاس چھ اشاریہ زیرو دو ضرب دس کی طاقت تیس پارٹیکلز کا مجموعہ ہے اس کو ہم ایک مول بھی کہہ سکتے ہیں اب اس کے لیے ہمارے پاس وہ ڈیفرنڈ کٹیگریز کے اندر ہم نے ان کو جو ہے وہ دیکھا تھا کہ اگر ہم ایٹم کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں مالیکیولز کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں یا فارمولا یونٹ کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں لفظ پارٹیکل کے اندر ہم نے یہ کہا تھا جی کہ یہ تمام کی تمام چیزیں آ جائیں گی یعنی اگر ایٹمز کی بات کریں گے تو اس میں ایک مول ایٹمز کی تعداد آ جائے گی اگر مالیکیولز پر بات کریں گے تو اس میں ایک مول جو ہے وہ مالیکیولز کی تعداد جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی اور اسی طرح سے اگر آئینی کمپاؤنڈ کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو اس کے اندر ایک مول جو ہے وہ فارمولا یونٹ کے لحاظ سے جو ہے وہ اس کو ہم بات کریں گے اب سیری سی مثال ہم نے اس میں یہ دیکھے تھے کہ ہم نے یہ کہا تھا جی کہ ایک مول کو اگر ہم آسان لفظوں میں بات کرنا چاہیں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک مول سیم اسی طرح سے ہے جس طرح سے ہمارے پاس ایک درجن ہے ایک درجن کے اندر جس طرح سے چیزیں بارہ ہوتی ہیں اس طرح سے ایک مول کے اندر جو ہے وہ 6.02 صرف 10 کی طاقت 23 پارٹیکل جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں اب پارٹیکلز میں جیسے کہ اگین میں کہہ رہا ہوں جی کہ اس کے اندر ایٹمز بھی آ جائیں گے مالیکیولز بھی آ جائیں گے اور فارمولا یونٹ بھی آ جائیں گے مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ ہائیٹروشن ہے ہائیٹروشن اب ایٹمز کی تعداد جو ہے وہ ہمارے پاس 6.02 ضرب 10 کی طاقت 23 ہمارے پاس جو ہے وہ اس کے ایٹمز موجود ہیں تو اس سے مراد کیا ہوگی جی کہ ہم اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کی بجائے ہم جس میں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مول جو ہے وہ ہائیٹروشن ایٹمز کی تعداد ہے جس طرح سے ہم یہ گھر میں اگر ہم کوئی پھل لے کے آ رہے ہیں مثال کے طور پر ہم کیلے لے کے آ رہے ہیں تو گھر والوں کو ہم گن کے نہیں بتاتے کہ یہ ہمارے پاس 36 کیلے ہیں یا 48 کیلے ہیں ہم سیدھا سیدھا یہ کہہ دیتے ہیں یہ دو درجن ہیں یا تین درجن ہیں اس طرح سے جب ہم ایٹمز کی بات کرتے ہیں یعنی ان کی کاؤنٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کے لئے مول کا لفظ وہ زیادہ تر استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ پانی کے بات کر رہے ہیں ایچ ٹو ہمارے پاس مالیکیول ہے اس میں کیا ہوگا جی 6.02 ضرب 10 کی طاقت 23 ہیں وہ اس کے اندر اب مالیکیول کی تعداد ہمارے پاس ہوگی مالیکیول کی تعداد ہوگی یہ مالیکیول کی تعداد ہوگی ہمارے پاس کس کے برابر یہ ایک مول کے برابر ہے اسی طرح سے اگر آپ بات کر رہے ہیں فارمولا یونٹ کی جسے کہ سوڈیم کولورائیڈ ہے اب اس میں بھی 6.02 ضرب 10 کی طاقت ہے اس کیا ہوں گے جی اس کے اندر فارمولا یونٹ جو ہے وہ موجود ہوں گے اب اس فارمولا یونٹ کے اندر یا یہ جو فارمولا یونٹ ہے یہ بھی ہمارے پاس کس کے برابر ہوگی جی یہ والی قوانٹی بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ہی مول کے برابر ہوگی سو اس طرح کے ساتھ ہم ان کو بہ آسانی جو ہے وہ مول کے ڈرپ میں لاکر جو ہے وہ رپریسنٹ کر سکتے ہیں یا کر دیتے ہیں اب اس کے علاوہ بھی ہم اس کے دیفنیشن جو ہے وہ گزشتہ لیکشنٹ میں بات کر چکے ہیں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی ایٹم کے گرام اٹومک ماس کو مالیکیول کے گرام مالیکیولر ماس کو فارمولا یونٹ کے گرام فارمولا ماس کو اگر ہم گرام سب کے اندر یا ہزار کر دیتے ہیں تو وہ والی قوانٹی ہمارے پاس ایک مول کے برابر ہوتی ہے اب یہاں سے ہم یہ دیکھ لیتی ہیں کہ مول کو کیلکولیٹ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے یعنی اگر ہم نے کسی چیز کے مولز جو یہ وہ معلوم کرنے ہیں تو ہم نے کس طرح سے معلوم کرنے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس فارمولا کیا ہے سو آسان سا فارمولا ہمارے پاس موجود ہے یعنی مولز کی تعداد اب یہ برابر ہوگی جی شیکہ دیا گیا ماس شیکہ دیا گیا ماس بٹے شیکہ مولر ماس سو یہ ہمارے پاس ایک آسان سا فارمولا ہے اس فارمولا کو استعمال کرتے ہوئے ہم مولز کی تعداد کو جو ہے وہ بہ آسانی معلوم کر سکتے ہیں اب شیکہ کے اندر اگین وہ ساری چیزیں آ جائیں گے ایٹمز بھی آ جائیں گے اگر ہم ایٹم کی بات کر رہے ہیں تو ایٹمز آ جائیں گے مالیکیول کی بات کر رہے ہیں تو مالیکیولز آ جائیں گے آئینی کمپاؤنڈ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ اس کے فارمولا یونٹ کی تعداد جو ہے وہ آ جائے گی اب دوسری چیز جو ہم نے یہاں پر لکھی ہوئی ہے وہ لکھی گئی ہے جی مولر ماس مولر ماس کیا چیز ہے یہ بھی ہم گزشتہ لیکچر میں مات کر چکے ہیں کہ مولر ماس جو ہے وہ ایک بڑی ٹرم ہے اس کے اندر اگر ہم ایٹمز کی بات کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کا آٹومک ماس آ جائے گا اگر مالیکیول کی بات کر رہے ہیں اور اگر آئینی کمپاؤنڈ کے لحاظ سے ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا فارمولا ماس سے ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا اب یہ کیلکولیٹ کس طرح سے کرتے ہیں یہ بھی ہم گزشتہ لیکچر میں بات کر چکے ہیں لیکن میں تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کو کس طریقے کے ساتھ ہم کیلکولیٹ کریں گے اگر تو ہمارے پاس ہے مالیکیولر ماس یا فارمولا ماس جتنے بھی ان کے ایٹمز ہیں سو ایٹم کے اٹومک ماسز کو اگر ہم جمع کر دیں تو وہ ہمارے پاس اگر مالیکیول ہے تو مالیکیولر ماس آ جائے گا اور اگر آئینی کمپاؤنڈ ہے تو فارمولا ماس آ جائے گا مثال کے طور پر یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں جی پوٹاشیوم سلفیٹ کے ٹو ایس او فور اب اس کا اپنے مالیکیولر ماس ہے وہ کیلکولیٹ کرنا ہے سو کیسے کریں گے سو سب سے پہلے ہمیں ان کے اٹومک ماسز کا پتہ ہونا چاہیے جو پوٹاشیوم ہے اس کا اٹومک ماس کتنا ہوتا ہے جی یہ ہمارے پاس ہوتا ہے تھرٹی نائن پلیس سلفر کا کتنا ہوتا ہے سلفر کا ہوتا ہے تھرٹی دو اور اکسیجن کا کتنا ہوتا ہے اکسیجن کا ہوتا ہے سکسٹین سو اب ہم یہاں سے جی ہے وہ ان کا مولر ماس ہے وہ نکال لیتے ہیں سو یہاں پر یہ ہم نے تھوڑا غلط لکھ لیا اس کو ہم سے ہی کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے ایچ ٹو ایس او فور وائٹ کلر کے ساتھ ہی لکھتے ہیں ایچ ٹو ایس او فور اب یہاں سے ہم جو ہے وہ باس آنی جو ہے وہ اس کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کیسے کیلکولیٹ کریں گے جی اب پوٹاشیوم کا ہمارے پاس کتنا ہے تھرٹی نائن پوٹاشیوم کے کتنے ایٹم استعمال ہو رہے ہیں یہاں پا دو سو آپ اس کو دو کے ساتھ ضرب کر دو پلس سلفر کا کتنا ہے جی تھرٹی ڈو یعنی بتیس پلس اکسیجن کا کتنا ہے سولہ اکسیجن کے کتنے ایٹم موجود ہیں چار سو اس کو کیا کریں جی چار کے ساتھ جو ہے وہ انسرب کر دیں اب ان کو ہم جو ہے وہ ملٹیپلائی اور پلس کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ انسر ہمارے پاس کتنا بنے گا سب سے پہلے ہم کیا کریں تھرٹی نائن کو ملٹیپلائی کر دیں دو کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس آتا ہے جی سیونٹی ایٹ پلس یہ ہمارے پاس آجائے گا تھرٹی ڈو اور پلس یہ ہمارے پاس آجائے گا سکسٹی فور اب ان تینوں کو جو ہے وہ ہم جمع کر لیتے ہیں سیونٹی ایٹ پلس تھرٹی ڈو پلس سکسٹی فور تو یہ ہمارے پاس کتنا بن گیا جی یہ ہمارے پاس بن جائے گا ون سیونٹی فور یہ ہمارے پاس ہی گرام پر مول سو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا مولر ماس آگیا سو اس طریقے کے ساتھ ہم کسی بھی چیز کا مولر ماس جو ہے وہ باس آنی جو ہے وہ نکال سکتے ہیں اب یہ تو تھا جی ہمارے پاس فارمولا اس فارمولے سے ہم نے کیا کیا جی ہم نے مولز کی تعداد نکالی اب اگر شیعہ کا ہم نے ماس نکال لہے ہیں تو اس کے لئے کیا کریں گے اس کے لئے ہمارا مولر ماس جو ہے وہ اس سائٹ پر آ کر ملٹیپلائی ہو جائے گا اس کو ہم یہاں پر جو ہے وہ چلے یہی پہ جو ہے وہ ہم لکھ لیتے ہیں تاکہ دونوں ہی فارمولے جو ہے وہ ہمارے سامنے رہیں ایک سائٹ پر کر کے ہم کلر شینج کر کے جو ہے وہ یہاں پر لکھ لیتے ہیں اب کیا ہونا ہے جی ہم نے کیا کہا جی شیعہ کا جو مولر ماس ہے وہ اس سائٹ پر آ کر جو ہے وہ ضرور ہو جائے گا یعنی شیعہ کا دیا گیا ماس جو ہے وہ ایزرٹیز رہے گا یعنی اب یہاں پر میں لکھ رہا ہوں یہ ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں شیعہ کا دیا گیا ماس ایزرٹیز یعنی اس کو میں یہاں پر رہنے دیتے ہیں جی ایزرٹیز میں ایک کل کی سائن کے ساتھ کر رہا ہوں جی سو کیا ہو جائے گا جی مولز کی مولز کی تعداد جو ہے وہ کیا ہو جائے گی جی وہ ضرب ہو جائے گی کس کے ساتھ شیک مولر ماس کے ساتھ مولر ماس کے ساتھ اس کو تھوڑا کلیر کر کے ہم لکھ لیتے ہیں اور اس کے لئے ہم کرتے کیا ہے جی یہاں سے اس کو جو ہے وہ ہم ریز کر لیتے ہیں یہاں سے یہ والا جو ہے امید ہے یہ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا ہم یہاں سے ریز کر کے جو ہے وہ اب لکھ لیتے ہیں اب تھوڑا جو ہے وہ ہمارے لئے آسانی جو ہے وہ ہو جائے گی سو اب ہم کیا کر رہی ہیں جی ہم نے کلکولیٹ کرنا ہے جی شیعہ کا دیا گیا ماس کیسے کلکولیٹ کریں گے جی اب یہ والا جو مولر ماس ہے یہ اس سائیڈ پر آ کر ضرب ہو جائے گا یعنی ایکول ٹو مولز کی تعداد مولز کی تعداد ضرب شیعہ کا دیا گیا ماس یہ والا فارمولا یاد رکھئے گا یہ ہم آئندہ جو ہمارے پاس اس کی اگزمپل آ رہی ہیں ان کے اندر ہم استعمال کریں گے اس کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر اختتام بصیر ہوتا ہے آج کی لیکچر میں ہم نے مول کی اوپر بات کی اس کی اگزمپل دیکھیں اور اس کے علاوہ اس کا فارمولے دیکھیں کہ ان کو کس طریقے کے ساتھ ہم کیلکولیٹ کر سکتے اس کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ